ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ میں آپ کا دوست ان کے پجابتی دوستو جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری فٹکری لاشٹ ٹائم ایک ویورس نے مرکو ویڈیو سینڈ کیا اس میں فٹکری کے بارے میں بتایا ہوا تھا اور جو فٹکری سے ہم اپنے ہائیڈرپونک سولوشن کا پی اچ کم کر سکتے ہیں یہ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا اس کو یوز کر گئے اور اس ویورس نے میرے سے کوششن کیا کیا ہم اس کو یوز کر سکتے یہ ہمارے ہائیڈرپونک سسٹم کے لیے سیف ہے دیکھئے ہم ہائیڈرپونک میں پی اچ کم کرنے کے لیے نائٹرک ایسٹ فاسفورک ایسٹ اور سارٹرک ایسٹ کا جو ہمارے سائنٹسٹ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے ان کا کوئی آپ کا پلانٹ پر ایفیکٹ نہیں پڑ گا ٹھیک ہے یہ سائنٹسٹ نے کلیر بولا ہوا ہے باقی جو ہمارا فٹکری ہوتا ہے یہ کسی بھی سائنٹسٹ نہیں یہ بلکل ریکمینڈ نہیں کیا ہوا ہے کیا فٹکری یوز کر سکتے ہیں ہائیڈرپونک میں وہ جنرلی جس کو بیٹر لگتا وہ ہی کرتا ہے ایک اپنا ایک ایکسپرینس لوگ کو بتاتے ہیں جب ہم ہائیڈرپونک میں فاسفورک ایسٹ یوز کرتے ہیں اس کی پی ایچ ویلی ہوتی ہے ہمارا 1.5 اور نائٹرک ایسٹ کی پی ایچ ویلی ہوتی ہے 1.6 جو ہمارا سائٹرک ایسٹ ہوتا ہے اس کی پی ایچ ویلی ہوتی ہے ہماری 2.5 ان کی پی ایچ ویلی کم ہو رہا ہے اس کو ہم کافی کم کونٹیٹی میں ڈالتے ہیں کم کونٹیٹی میں ڈالنے سے ہمارا کام چل جاتا ہے اور ہمارا پی ایچ ویلی میں آ جاتا ہے ہمارے ہائیڈرپونک solution کا لیکن جب ہم فٹکری یوز کرتے ہیں جو ہماری فٹکری کی پی ایچ ویلی ہے وہ ہماری 3.0 2.4.5 یعنی کہ 3 سے لے کر ساڑھے چار تک اس کی پی ایچ ویلی ہوتی ہے پی ایچ ویلی کم ہونے ہمیں اپنے solution میں زیادہ ڈالنا پڑے گا زیادہ ڈالنے سے ہوگا کیا جو ہمارا solution ہوتا ہے اس کے مطلب آپ کا جو فٹکری کا نیچول ورک ہے وہ ہوتا ہے ہمارا پانی کو صاف کرنا جب پانی میں آپ کے solution میں فٹکری زیادہ ہو جائے گی تو کیا کرے گا فٹکری کی پانی کو صاف کرنا شروع کر دے گا جس جو ہمارے نوٹیشن ہم نے اس میں مکس کیا ہے ان کو نیچے بیٹھا دے گا نیچے بیٹھنے کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے solution میں nutrition کی کم ہی آ جائے گی اور جو ہمارے پلانٹ ہے اس میں نوٹیشن ڈیفیسن سے آ جائے گی اس لیے pH کم کرنے کے لیے آپ کو فٹکری کا use نہیں کرنا چاہیے بائی چانس ہمارے نوٹیشن میں بیکٹیریا وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ ایک بار فٹکری ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی جنگہ بھی option ہے آپ کے پاس جیسے آپ کا ہیڈروجن پروکسائیڈ وہ انٹی بیکٹیریا وغیرہ کام کرتا ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پلانٹ کے لیے benefit بھیا ہو اس میں ایک oxygen extra ہوتے ہیں جس سے آپ کے پانی میں oxygen کی کمی کو وہ پورا کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ ہی recommend کروں گا کہ آپ کو فٹکری کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ کے پانییں بیکٹیریا وغیرہ ہیں تو آپ کیونکہ ایڈوپونی میں مہینے میں ایک بار use کر سکتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ solution میں آپ کا pH کم کرنے کے لیے آپ کو daily ڈالنا پڑے گا تب ہی وہ آپ کا pH maintain ہوتا ہے ٹھیک ہے friends اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ ہو تو like کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا ویلائے لیکن ضرور دبائیں تاکہ انے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیوکیشن مل سکے اوکے friends بائی